جو آلریڈی مائنر ڈپریشن میں تھے وہ سیوے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں سوسائیڈل تھوٹس لوگوں میں زیادہ آنے لگے ہیں درو میں ڈومیسٹک وائلنس بڑھ رہا ہے وہ گصہ نکالتے ہیں بچوں پہ نکالتے ہیں بیویوں پہ نکالتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے بعد میلز پیشنٹ کا جو رش ہے وہ بڑھ گیا ہے پہلے سے زیادہ انفیکٹ بچوں کا جو رش ہے بڑھ گیا ہے اوپیڈیز میں جی ڈاکٹر صاحب میں ہوں آپ کی پیشنٹ بول دی ہوں جس کو سوسائیڈل تھوٹس آ رہے ہیں جی جی بولیے کیا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بہت فرق ہے تو آپ مجھے بولیے آپ مجھے کیا کرنا ہے آپ کو سوسائیڈل تھوٹس اور تو نہیں آ رہے ہیں نہیں آپ تھوڑا سا تو فرق لگ رہے ہیں اور آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر اردو محبوب پتھان جاویر ناظرین لگتار ذہنی مریض میں مبتلا کی تیدا جو ہے دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے اس چیز کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر انشاء ہے ہم بات کریں گے کتنی ذہنیت پریشانی جو ہے اب دیرے دیرے بڑھنے لگے ہیں ڈاکٹر انشاء خبر اردو میں خیر مقدم شکریہ شکریہ سب سے پہلے ہم جانے گے جو اس وقت کورونا ویرس ہے لگتار دو سالوں سے گھروں میں جو لوگ ہیں تو کنی جو پریشانی بڑھ گئے ہیں پریشانیاں تو بہت بڑھ گئی ہیں دو سال سے لوگ گھروں میں بند ہیں بہت زیادہ جو مائنر ڈپریشن میں تھے وہ سیوے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں سوسائیڈل تھوٹس لوگوں میں زیادہ آنے لگے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے کیا ہے کہ گھر میں ڈومیسٹک وائلنس کی کیسز ہمارے پاس بڑھنے لگے ہیں پچھلے دو سال سے جب سورس آف انکم ختم ہو رہا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے دو سال گھروں میں بند رہنا سورس آف انکم جو سیونگز تھی دیرے دیرے لوگوں کی ختم ہو رہی ہے جو بزنس مین تھے پرائیوٹ سیکٹر کی لوگ تھے تو ان کا جو ہے سورس آف انکم کام ہو رہا ہے دیرے دیرے وینش ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس بڑھ رہا ہے وہ گصہ نکالتے ہیں بچوں پہ نکالتے ہیں بیویوں پہ نکالتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی اثر پڑتا ہے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے بچوں پہ جو ہے بہت زیادہ ذہنی اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا ان میں سوسائیڈل تھوٹس آتے ہیں جو ہم نے دیکھا کہ ابھی کلگام سے سوسائیڈل کیس ہوا ہے چوبیس سال کے لڑکے کا تو ایسے ایسے بہت سارے جو بچے ہیں جو ٹینیجرز ہیں ان میں سوسائیڈل تھوٹس آ رہے ہیں تو اوورال گھروں پہ اس کا بہت ہی زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے اگر ہم دیکھیں اس وقت جو کورونا ویرس جو لگا تیار اس کی وجہ سے لوگ ڈون بڑا ہے اور بزنس سیکٹر بھی بیٹھے ہیں یا میڈل کلس یا لوگر کلس کے جو لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں گھر میں تو کونسے کیسز آپ کے پاس زیادہ سامنے آتے ہیں زیادہ کیسز ہمارے پاس ڈپریشن کے انزائیٹی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں لوگ گھروں میں ہیں ڈپریشن میں ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے انزائیٹی ہم تب کہتے ہیں انزائیٹی وہ فیلنگ ہوتی ہے وہ ایک ڈر جیسا ہوتا ہے ایک بہت ہی زیادہ سٹریس والی فیلنگ ہوتی ہے جو آپ کو اور کوئی کام میں آپ کا ذہن کسی بھی کام میں نہیں لگتا ہے تو ابھی ان حالات میں لوگوں کو جو اپنی ڈیلی بیسز کام ہے ان میں ان کو وہ کرنے میں ان کو مشکلات سامنے آ رہی ہے اتنا زیادہ وہ ڈپریشن میں رہ رہے ہیں ان کو میرے پاس فون آتے ہیں فون کال آتے ہیں ڈاکسر ایس نس چھنو سمجھی ایوان اس کیا کرو ایس نس چھنو زن احتواتی ایس نس چھنو زن دیا ماغی کام کران سو ووٹ ویلیو ہاو ویلیو کانسول دوز پیشنٹ تو ان کے پاس وہ کال آتے ہیں ہمارے پاس ڈاکسر مہد چھنڈار یوزوز موزوئر کاران وینہد چھنے ایس کی ہیں تے ایس چھنو بات گہ رسمان شویر حض چفاک گئی پیشنٹس کال یو وہ روتے ہیں میکسیمم ٹائمز وی گیٹ کال فرم دو پیشنٹس ان سائیکیٹری جو روتے ہیں موسٹ آف کال موسٹ آف دو ٹائم یو گیٹ کرائنگ کال فرم پیشنٹس تو ایسے پیشنٹس کو ایڈ ٹائمز کنسول کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم کب تک بول سکتے ہیں چھے مہین تک بول سکتے ہیں ایک سال تک اب دو سال ہو گئے جس کی وجہ سے ہم نے بہت ساری جانے بھی گوا دی ہے بہت سارے سوسائیڈز بھی دیکھنے کو آ رہے ہیں سامنے اور جو لوگوں میں ڈپریشن ہے وہ بہت سیویر ہو گیا ہے اور ابھی اب دیکھیں امہانس میں بہت سارے پیشنٹس جو ہے ایڈ میڈ بھی ہو رہے ہیں تو ملے کھولی پرابی مہ رہے ہیں کچھ پیچھے پینچہ مہین سے جی کھوڑا مینڈ ریسلس رہتا ہے اچھا تو پتا ہے یہ اس کے لیے مجھے کیا مہینڈ پڑے گی جی تو دوسرا اس کی وجہ کیا ہے کیوں آپ کو مینڈ ریسلس رہتا ہے کام کچھے لگتا ہے میں پیچھنے پینچار مہین سے کر دے ہی رہا ہوں بکاوڈ اچھا تو مینڈ پہلے شانس آلیتا ہے اور کچھ مان نہیں کر رہا ہے کسی کام میں اچھا کوئی جو آپ تو نہیں کر رہے تھے آپ یا کچھ آپ کو نہیں کرنا ہو ابھی بھی لیکن ابھی تو پینچار مہینڈ پڑا ہے اچھا باند پڑا ہے پہلے جب کووڈ نائنٹین سے پہلے جو ہے زیادہ تر فی میلز ہی ہوتی تھی ڈپریشن کی شکار ہوتی تھی لیکن کووڈ نائنٹین کے بعد میلز پیشنٹس کا جو رش ہے وہ بڑھ گیا ہے پہلے سے زیادہ انفیکٹ بچوں کا جو رش ہے بڑھ گیا ہے اوپیڈیز میں پہلے جو ہے خالی فی میلز ہوتی تھی ریئرلی کوئی بچہ دیکھتا تھا یا میلز بہت کم نمبر میں ہوتے تھے لیکن ابھی جو ہے میلز کا جو نمبر ہے بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے کیسز میلز کے زیادہ سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ان میں زیادہ ہارٹ پرابلمز ہو رہی ہیں کارڈیک پرابلمز دیکھنے کو آ رہی ہیں میلز میں کیونکہ وہ جو ہے اپنی فیلنگز کو ادھنا ایکسپریس نہیں کر پاتے ایس کمپیر ٹو فی میلز تو اس وجہ سے ان کو زیادہ کارڈیک پرابلمز ہو رہی ہیں اور اپنی وہ کیا کرتے جو بھی ان کا سٹریس ہے انزائیٹی ہے وہ گصے کی طور پر انگر کی طور پر اپنے گھر والوں پر وہ نکالتے ہیں جس کی وجہ سے اوورال جو ہے گھر کا ماحول ہی گھراب ہو جاتا ہے دیکھا جائے بہت سارے کس ایسی بھی سامنے آتے ہیں اب بولتے ہیں کہ میموری لاؤس ہونے لگا ہے بچوں میں یا سٹورڈنٹس سے ان کو میموری لاؤس کی زیادہ شکایت آئیتی ہے اس کیا ہوئی تھوڑا سا ہمیں بتائیں ہاں میموری لاؤس ابھی بچوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایڈلز میں بھی ہو میموری لاؤس کب آتا ہے جب بہت زیادہ انزائیٹی جو ہے دیپریشن جو میجر سیویر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا تھوڑا بہت وہ شورٹ ٹرم جو سکپس ہونے لگتا ہے جب انسان سواری ازاد ٹینشن جو ہوئی سواری ازادہ سٹرہ چھو آسان تمہیں چھو نو تمہیں چھو پتا ہے بھی سکپ گسان دیماغ مزیم تمہیں چھو سا 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 بچے نے دیکھا ماں باپ لڑ رہے ہیں گر میں مل اسمائے چھو لڑے گسان بچے چھو تتھی بچے چھو بچے چھو بچے چھو دیماغی دیماغی اثر پیوائیم کٹھو بچے چھو مول موج بار بار بچے چھو لڑے گران گاروک ماں ہو کیا چھو سوچنے حکان بڑھائی کنتا وجدت کی ہیں یا پرچ سکول آن لائن کلاسز جو بھی سکیڈول بچوں کا بان رہا تھا سکول جا رہے تھے وہ بچوں کا سارا سکیڈول ہی ختم ہو گیا ہے گر میں لڑائی جگڑے دیکھ کر جو ہے ان کا سارا جو اثر ہے اس بچے کی میمری پر پڑھتا ہے اور دیرے دیرے جو ہے اس کو سکپ ہونے لگتے ہیں اور ایسا صرف بچوں میں نہیں ہے بڑوں میں بھی ابھی میمری جو لاؤس بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں میچ مششدی قسم بچائیوز کی شتسمت کیا کرنے سائیوز پڑھائی چھمنا تو یہ جو سارا مین کار جو ہے یہ اوورال سٹریس کی وجہ سے ہو رہا ہے ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے جو سورس آف انکم کام ہو گیا ہے وہ ہے جو گروں میں بند ہے دو سال سے اس کے ہی نتائج یہ سامنے آ رہے ہیں یہ چیز بتائیں کہ جو گر میں جو محل خرب رہتا ہے لڑائی جگڑے رہتے اسے طلاق کی ریٹ کتنی بڑھ جاتی ہے ابھی طلاق کی ریٹ جو ہے ابھی اس کوویڈ نائنٹی میں طلاق کی ریٹ پر بھی جو بہت اثر پڑا ہے طلاق کی ریٹ بڑھ رہی ہے جب گروں میں بار 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 لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں تو لوگوں کا دم گھڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ بولتے ہیں نہیں جی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا ہے we just want to separate تو اس پہ دلاق پر اس کی وجہ سے جو ڈائی ورس ہے جو separate ہے اس کے بغیر بھی جو families ہے وہ separate ہو رہی ہے joint families اس روزان زبوے ترہوے اس رکوٹے روزان لیکن اس lockdown کی وجہ سے فریسٹیشن آ گئی اتنی زیادہ لڑائی جگڑے اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ separate ہونا چاہتے ہیں چاہتا ہے دیکھا جائے جو ڈاکٹر سے بھی ڈیوٹی دے رہے یا باقی سٹاپ سے ہسپسل میں ڈیوٹی دے رہے کیونکہ اب جب سے کرونا ہوا ہے تو سبھی ڈپریشن میں آ گئی تو ڈاکٹرز کے کنے سارے کیسز سامنے آتے ہیں اور کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں ڈاکٹرز اگر ہم دیکھیں گے جو مینلی ویریرز ابھی ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈیکل سٹاف سارے جو ہے ان پہ بہت زیادہ سٹریس ہے بہت سارے ڈاکٹرز کی ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کی جو پرسنل لائف ہے اس پر بہت زیادہ امپیکٹ پڑ رہا ہے ڈاکٹر سیکٹر جو ہے ابھی جو خود پتا ہے میں خود سائیکیٹرسٹ ہوں تو ڈاکٹرز بھی بہت انڈالج ہو رہے ہیں ابھی ڈپریشن سے کچھ فیملی سے دور ہے وہ فیملی سے دور ہے تو ان میں بہت زیادہ سٹریس ہے سیپریشن ہے ان میں جو ان کے گھر والے ہیں ان کو ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ ہمارے گھر والے کوویڈیوٹی پہ ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے سیف ہے تو ان کے گھر والے بھی سفر کر رہے ہیں ڈاکٹرز بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں نرس سفر کر رہی ہیں جو میڈیکل سٹاف ہے پورا اس میں ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ سارا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے سب سے زیادہ فرنٹ لائن ڈپریشن میں ہے دیکھیں جب کلاس بھی آن لائن ہے کیونکہ بند پڑا ہے سکولیس سکول انیورسٹی بند پڑی ہے تو جو دیتر آن لائن ہی کلاس ہم دے رہے ہیں جو بچے ہیں آن لائن کلاس دے رہے ہیں اور حالی میں ایک ویڈیو بھی سامنے آئے بچے نے نیرندر موڈی کو اپیل کیا بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائے کیا کرنا چاہیے بچے کو دیپریشن سے دو رکھے آن لائن کلاسز کی وجہ سے جو ہے ڈسٹرمنٹس آ گئی ہے بچوں میں ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جو بچے ہیں بہت زیادہ وائلنٹ ہو گئے ہیں جو ڈسپلن تھا ایک بچوں کا ریگولرلی سکول جانے کی وجہ سے وہ ڈسپلن جو ہے آلٹر ہو گیا ہے اس ڈسپلن میں بریک آ گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے بچے اور زیادہ وائلنٹ ہو گئے ہیں گھر پہ بہت شور شرابہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آن لائن کلاسز پہ اثر پڑتا ہے لیکن آن لائن کلاسز میں بھی وہ کتنا سمجھے گھر کا باہول یہاں سے خراب ہے تو اگر آن لائن کلاسز ہے ان میں اچھا ہے کہ اگر سلیبس بھی کام رہے بچوں کا ان کو جو ہے پڑھائی جو ہے ٹوپکس اگر وہ تھوڑا سا ہی پڑے سمجھداری سے پڑے تو وہ ٹھیک رہے گا آن لائن کلاسز کے لئے تو کن ایکٹیویٹیز کا یوز کنا چاہیے ابھی ایک انسان کو کیونکہ سبھی بند پڑے ہیں گھروں میں کیا کیا ایکٹیویٹیز کرنی پڑے کہ جیسے یہ دپریشن جو ہے یہ ماحول یہ دور ہو جائے ابھی تو ان ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے یہ سب اوپر والے کے ہاتھ میں ہے کہ کب وہ ہمیں اس پینڈیمک کوویڈ نائنٹین سے جو ہے آزاد کریں تو اب ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنی جگہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم سٹرانگ رہے جو ہم پوزیٹیو رہے اپنا ویل پاور بھر کر آ رکھیں ہم لوگ پوزیٹیویٹی کے ساتھ رہے ہم فیفٹین ٹو ٹوئنٹی منٹس ووک روز سبا لے آپ ڈیپ بریٹس لے آپ لافٹر تھیرپی لے آپ مٹر تالی کا استعمال کر سکتے ہیں لائک دس یہ بہت سٹریس ریلیوینگ ایکٹیویٹیز آپ لے سکتے ہیں آپ ڈیپ بریٹس لے سکتے ہیں آپ سمپل ووک کے لیے جا سکتے ہیں کہ ڈانس کرنا اچھا لگتا ہے میوزک سننا اچھا لگتا ہے جو بھی آپ کی ہوبیز ہیں جو کام کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے تو اب گھروں میں آپ زیادہ ہے تو آپ جو ہے کوئی بھی ایج گروپ کے ہے بڑے بزرگ لوگ ہیں آپ اڈلٹس ہیں پیرنٹس ہیں بچے ہیں یہ ہر کسی ایج گروپ کے لیے ہوبی جو ہے پٹیکلرلی بچوں کے لیے نہیں ہوتی ہے یہ کسی بھی ایج گروپ کے لیے ہے تو کوئی بھی جو ہے آپ کی ہوبی جو بھی آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے تو آپ وہ ہوبی جو ہے اس کے لیے ٹائم نکالیں اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جو مائنڈ ہے جو آپ کو سٹریس ہے تحت ملی تھوڑا راحت ملی تو مائنڈ جو چھو وہ پروڈکٹیو چیز کی طرح جائے گا آپ کی ہوبیز پر فارم کرنے کے لیے جائے گا جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو سٹریس کی طرح سوچنے کا کام ٹائم ملے گا تو جس کی وجہ سے آپ کی انزائیٹی اور سٹریس کی لیول کام ہو سکتی ہے شکریہ خبر رضو کے سار بار کریں گے شکریہ